حمزہ فالد اور آج ایک دھوار پھر سے ایک نئے لائیو سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ویرچول اسسسٹنٹ کیمپ کے تھرو اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے لائیو سیشن کا جو سنسلہ ہے وہ چر رہا ہے گاہے بگاہے ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے پروڈکٹ کی لسٹنگ کہ ہم ایمازون کے اوپر جو پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے ایمپورٹنس کیا ہے ان تمام کے تمام چیزوں کو ہم اس کے آج کے لائیو سیشن ہے اس کے اندر اس کو ہم کور کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پروڈکٹ لسٹنگ ہوتی کیا ہے یا جو ٹرم ہے لسٹنگ کی اس کا کیا مقصد ہے تو بہت سارے لوگوں کو کنفیجن ہوتی ہے کہ لسٹنگ کیا چیز ہے بیسیکلی لسٹنگ یہ ہے کہ ہم جو اپنی پروڈکٹ کو ایمازون کے پیج کے اوپر شو کراتے ہیں وہ ایک لسٹنگ کا طریقہ کار ہے ہم کیسے تنے کہ عام لائف کے اندر آپ جب بھی کوئی اپنی شاپ اوپن کریں یا سٹور اوپن کریں تو آپ کسی ریک کے اندر یا کسی ایک پراپر پلیس کے اوپر اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے کرتے ہیں تو ایمازون پر اسی طرح سے جب ہم اس پروڈکٹ کو ڈسپلے کریں گے تو اس کو ڈسپلے کرنے کے لئے جو پروسیجر ہم فالو کریں گے وہ آپشن ہے لسٹنگ کا ایڈ آپ پروڈکٹ یہ ایک ترم ہے جو کہ ایمازون کے اوپر آپشن ہے ایڈ آپ پروڈکٹ کا ہم ایڈ آپ پروڈکٹ کے آپشن کو یوز کر کے لسٹنگ کا جو پروسیجر ہے اس کو ہم پرفارم کرتے ہیں تو لسٹنگ بہت ضروری یہ کہلنے کے بیسک سا ٹاسک ہے جو کہ ہر کسی کے ایزا ویٹر ایسسٹنگ ہر شخص کو کرنا آنا چاہیے اور ایمازون کی جو لسٹنگ ہے وہ سب سے کمپلیکیٹن سیز ہے اگر باقی پروڈکٹ کی نسبت دیکھا جائے کیونکہ بہت زیادہ آپشن بہت ڈیٹیل آپشن جو ہیں وہ ایمازون کے اندر موجود ہوتے ہیں جو شخص ایمازون کی لسٹنگ کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے یا اس کو ایزیلی فیل کر سکتا ہے تو باقی سارے پلیٹ فارم اس شخص کے لیے کسی حد تک کہہ لیں کہ بہت حد تک آسان ہو جاتے ہیں تو لسٹنگ ایک بیسک سٹیپ ہے ہر وی اے کو لسٹنگ کا پرفارم کرنا آنا چاہیے لسٹنگ کے بھی آپ ڈیفرنٹ قسم کی ٹائپس ہیں اس میں ہم سنگل لسٹنگ ہوتی ہے ویرییشن لسٹنگ ہوتی ہے پھر اس لسٹنگ کو پرفارم کرنے کے لیے ہم مینویل لسٹنگ کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس دوسرا اپشن ہوتا ہے ہم بلک لسٹنگ کے تھرو اس چیز کو پرفارم کر سکتے ہیں تو جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ان کے لیے کہ جو کوسٹنز ہیں آپ کے آپساست کمنٹس میں کرتے جائیں ہم آخر میں ایک سیشن کر لیں گے کوسٹن سے ریلیٹر میں کوسٹنز کا آنسل دے لوں گا ایک بہت بیسک ساتھ لیکن ایک ڈیٹیل ہے اگر ہم آج سارا کور نہ کر سکے تو ہم اس کو ایک دوسرے پارٹ میں کل جا پرسن کے کور کر لیں گے لیکن میں کوشش کروں گا کہ ساری بیسک کے جو چیزیں ہیں جو کہ سمجھنا یا انڈرسٹین کرنا ضروری ہیں ہم ساری کی ساری چیزیں ان کو آج ہی کور کر لیں تو سب سے پہلے لسٹنگ کے لیے کہہ لیں گے جو کچھ چیزیں بہت امپورٹن ہوتی ہیں ہم نے دیکھنے کہ وہ امپورٹن چیزیں کیا ہیں جن کے بغیر ہم کسی پروڈکٹ کو لسٹ کرنے کے بعد ہم سیو کر سکتے ہیں لسٹنگ سیو نہیں ہوگی تو ہم نے دیکھنے کہ وہ آپشن کون کون سے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آجاتا ہے وائٹل انفو کا آپشن ہے اس کے اندر جو آپشن آتا ہے یو پی سی وغیرہ یا ہمارا جو بھی کہہ لیں کہ جی ٹی آئی ہیں اگر ہم اسن پہ دوبارہ سے لسٹنگ کر رہے ہیں اگر وہ ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس آپشن کو فل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس آلموسٹ 5 to 6 ایسے ٹیبز آئیں گے جن کو فل کیے بغیر ہم لسٹنگ کو اپلوڈ نہیں کر سکتے لسٹنگ کو سیو نہیں کر سکتے جن میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے یو پی سی وغیرہ یا جو بھی ہم بار کوڈ اپنی پروڈکٹ کے لیے یوز کرنے جا رہے ہیں یا بھی ایک جو جنیک کوڈ ہم اپنی پروڈکٹ کے لیے یوز کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آگیا وہ کوڈ دوسرے نمبر پہ جو پروڈکٹ کا ٹائٹل ہے اس کا لازمی فل کرنا ضروری ہے بہت آتک بہت آتک نہیں بلکہ ہر فارم میں ضروری ہے کہ اگر ہم اس کو فل نہیں کریں گے جو ٹائٹل ہے جو پروڈکٹ کا نیم ہے اگر ہم اس کو فل نہیں کریں گے تو ایمازون ہمیں وہ لسٹنگ سیو کرنے نہیں دے گا تو پہلے نمبر پہ آگیا پروڈکٹ آئی ڈی جو کہ ہمارا بارکوڈ ہو گیا اور دوسرے نمبر پہ پروڈکٹ کا نیم جس کو ہم ٹائٹل کہتے ہیں تو ٹائٹل کے لیے آر ری ڈی ہم جانتے ہیں کہ دو سو ورڈ کی ہمارے پاس لیمٹ ہوتی ہے جس کو ہم جوز کر کے ایک پراپر قسم کا ٹائٹل لکھ سکتے ہیں کونٹینٹ رائٹنگ میں آئیسی چیزیں آر ری ڈی کور ہو چکی ہوئی ہیں تو پہلے نمبر پہ آگیا پروڈکٹ کا آئی ڈی ہے جو ہمارے پاس بارکوڈ ہے دوسرے نمبر پہ آگیا پروڈکٹ کا ٹائٹل اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو امپورڈن چیز ہے وہ ہے پرائس یعنی کہ آپ کا آفر کے سیکشن میں جا کے جو آپ بھی سیلنگ پرائس ہے اس کو پوٹ کرنا بہت زیادہ امپورڈن ہے اگر آپ پرائس نہیں ڈالیں گے تو تاب بھی وہ آپ کو لسٹنگ کو سیو کرنے نہیں دے گا اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ سائیڈ پہ ایمازون پہ جا کے انٹرفیس پہ دیکھیں تو ہم اس طرح کے آپشنز کو اگر فیل نہیں کریں گے تو وہ ان کے سائیڈ پہ ایک ریڈ کلر کا جو ہائیلائٹ مارکر ہے اس کے ثرور وہ اس چیز کو شو کر دے گا تو ہم نے ان تمام کے تمام آپشنز کو لازمی فیل کرنا ہے تیسرے نمبر پہ ہمارا آ گیا آفر کے اندر پرائس کا سیکشن ہے اس کو ہم نے یوز کرنا ہے اور چوتھے نمبر پہ ڈسکریپشن بہت ساری لسٹنگز میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈسکریپشن نہیں ڈالیں گے تو ایمازون ہمیں allow نہیں کرے گا کہ ہم اس لسٹنگ کو save کر سکیں کچھ کٹیگریز اس طرح ہوتی ہیں ہم کٹیگریز کے بھی حاف پہ آ کے دیکھیں گے کہ ہر کٹیگری کے حساب سے ڈسکریپشن یا back end ڈیفرنٹ قسم کا آتا ہے ڈسکریپشن تو ہر کٹیگری کے اندر آئے گا لیکن کچھ سنیاریوز اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر ہم ڈسکریپشن نہ بھی ڈالیں تو ایمازون ہماری لسٹنگ کو save کرنے کا آپشن اس کے اندر پروائیڈ کر دیتا ہے لیکن mostly یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ڈسکریپشن کو پروائیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ ایک ایک content جو ہے جس میں title آگیا UPC وغیرہ آگئے جو ہمارے barcodes ہیں ہماری price کا جو proper section ہے کہ ہم نے پہلے سے profit margin نکالا ہو ہمیں properly بتا ہو کہ ہم نے کیا price لگانی ہے اگر اس کے اوپر ہم sale price لگائیں گے تو وہ کیا ہوگی اس کے بعد bullet points ہماری description ہمیں product کا weight size dimensions properly اور اس کا material تمام کی تمام چیزوں کا ہمیں پہلے سے پتا ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ ہمیں pre-research کر کے پھر اس listing کا جو task اس کی طرف جم کرنا چاہیے اگر ہمیں باقی چیزیں نہیں پتا ہوں گی کسی آپ تک تو یہ کہہ لیں کہ listing کو ہم properly optimize نہیں کریں گے listing کو وقت کے ساتھ ساتھ optimize کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی کسی سے ہم کی confusion نہیں ہے hesitation ہونی چاہیے کہ بعد میں ہم اس کو edit نہیں کر سکتے یا بعد میں اس کو چیزیں change کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو نہیں continue کیا جا سکتا تو optimize ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اچھی approach رہی ہے کہ first time ہی جب listing کو ہم list کر رہے ہیں ایک product کو ہم full flesh complete جو ایک data ہے اس کے اندر provide کریں تاکہ جو ہمارا algorithm ہے amazon کا وہ اسی وقت سے چیزوں کو pick کرنا شروع کرتے اور یہ بھی ایک technique ہے کہ ہمیں نہیں پتا even کہ ہماری listing cup active ہوگی یا ہماری products cup آئیں گی ابھی صرف ہم نے manufacturing کے بعد order place کیا ہے اور manufacturing start ہوئی ہے maybe وہ آنے میں ابھی ڈیرھ مہینہ اور لگائے لیکن اس time period کے اندر بھی ہم اپنی listing کر سکتے ہیں ہم اگر listing پہلے سے بنا کر رکھ دیں گے تو algorithm کو کسی حد تک اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ listening active ہونے والی ہے algorithm بھی اس کے اندر جو موجود keywords ہیں یا جو بھی ہم نے back end کے اندر information دی ہوگی algorithm وہ چیزیں pick کرنا شروع کر دے گا جو کہ optimization میں ہمیں بہت حد تک positive کہلنے کے feedback دے سکتی ہیں تو listing کو پہلے create کر دینے میں کوئی کسی قسم کی hesitation نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر آگئی جو 5.4 point ہیں جن کے بغیر listing save نہیں کی جا سکتی پہلے نمبر پہ آگیا barcode upc وغیرہ جو کہ ہم use کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد آگیا ہمارا جو title ہے اس کے بعد آفر آگئی آفر کا section ہم نے price کا section جو ہے وہ لازمی fill کرنا ہوتا ہے اس کے بعد description ہے fourth number پہ جتماعی بھی تمام basic details ہیں جو کہ ہم نے ڈالنی ہوتی ہیں جو کہ relate کرتی ہیں کسی کہلنے کے عام category سے کچھ category ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمارے لیے manufacturing ID اور color اور size جو ہے ان کو ڈالنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم ان options کو بھی fill نہیں کریں گے تو amazon ہمیں listing کو save کرنے کا option نہیں provide کرے گا تو یہ تین options بھی کچھ categories میں بہت important ہوتے ہیں جن میں ایک ہے manufacture ID کہ manufacture کا code کیا ہے اس کے بعد آ گیا color name اور size name یہ تین options ہیں جو کہ mostly categories میں ان چار options کے بعد priority پہ رکھے جاتے ہیں اس کے بعد آ گیا images اگر ہم images کا section دیکھیں تو images کے section کے بغیر listing کو save تو کیا جا سکتا ہے لیکن وہ listing کبھی بھی active نہیں ہوگی آپ کی وہ listing suppressed میں چلی جائے گی suppressed listing شو کرے گی listing کے بھی different قسم کے status ہوتے ہیں inactive ہے active ہے suppressed ہے out of stock ہے اس طرح چار پانچ قسم کے انہوں نے amazon شو کرتا ہے listing کے ساتھ اس کا status اس وقت کیا چاہ رہا ہے تو اس میں ایک status ہے suppressed listing کا اگر ہم نے images نہیں upload کی ہوئی تو ہماری listing active نہیں ہوگی بلکہ save ہونے کے بعد وہ suppressed کے section میں چلی جائے گی تو ہم نے وہاں پر images کو upload کرنا وہاں پر بہت important ہوگا تو یہ ہیں جی کچھ points جن کا تھو ہم listing کو listing کو active کرنے کے لیے جن کا ہمارے پاس پہلے سے ہونا بہت ضروری ہے اب میرے سامنے ایک interface موجود ہے listing کے back end کا میں one by one جو چیزیں زبانی کلامی بتائی جاسے اتنی ہے میں ان چیزوں بھی طرف آنگا میں نے ایک اور چیز miss کر دی جو کہ ہے brand name اگر ہم brand name بھی نہیں ڈالیں گے تو بھی ہمارے listing active نہیں ہوگی تو یہ ایک important point جو میں پہلے چار points کے ساتھ ایک پانچوں point include ہوگا وہ ہے brand name جو کہ میں miss کر گیا ہمارے brand name کو اس کے اندر mention کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی چیزیں ابھی کے لیے پانچ چیزیں تو ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اس میں آگے آ جائے گا category category basically جب ہم listing کرنے کے لیے jump کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم نے category کو select کرنا ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں add a product کا option تو اس میں جو سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آئے گی وہ ہے category select کرنا اور category بہت important چیز ہے اس کی importance کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی product کو غلط category میں کہلیں کہ ہم لسٹ کر دیں گے تو وہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث بنے گا ہم common example لے سکتے ہیں کہ اگر ہم فوٹبال بیچ رہے ہیں اور ہم فوٹبال والی product کو ہم کسی furniture کی category میں put کر دیں گے تو وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو show ہوگی جو کہ furniture کی products کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جب باہر آ کے furniture کی product دیکھے گا اور اس کو وہاں پر فوٹبال ایک outlier product show ہوگی جس کا کوئی مقصد نہیں ہے furniture کے ساتھ تو کوئی بھی اس کی طرف attract نہیں ہوگا تو اس طرح سے ہم نے category کو smoothly رکھنا ہوتے ہیں جو اسے relate کرتی ہو اور یہی چیز یہی concept ہے niche کا جو کہ ہم نے niche رکھنی ہوتی ہے اپنا store build کرتے ہوئے کہ ہم کس product کے ساتھ کس niche کے ساتھ jump کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اسی طرح ہم نے اگر میں نے example اس طرح سے فوٹبال کی تو ہماری niche اس طرح sports کی آئے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو باقی products جو lance کر رہے ہیں وہ بھی جو sports سے relate کرتی ہیں اس میں کچھ products cricket کی آجائیں کچھ haki کی آجائیں کچھ والی بال باسکر بال وغیرہ different قسم کی جو سب niche ہیں ان کو ہم merge کر کے ایک sports کی niche بنا لیں گے تو ہماری category بھی پھر ہر product کے حساب سے different ہوگی اگر ہم فوٹبال سے related چیزیں بیچ رہے ہیں تو ان میں تھوڑا سا difference ہوگا اگر ہم cricket سے related چیزیں بیچ رہے ہیں تو ان میں تھوڑا سا اور difference ہوگا تو یہ ایک category important چیز ہے جو کہ ہم نے listing کے time پر بڑے خیال اکنا ہوتا ہے اس چیز کا اس کے علاوہ package اور item کی dimensions کا آپ کو بتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو product بیچ رہے ہیں اس کی packaging کی جو dimension ہے کہ اس کی length کیا ہے اس کی width کیا ہے اس کی height کیا ہے یا آپ نے لازمی mention کرنی ہوتی ہے اگر یہ mention نہ کی جائیں تو ہم اس کے لئے shipment بھی نہیں بنا سکتے یعنی کہ ہم اگر stock FBA میں بیچ بانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم نے back end میں اپنی تمام item کی dimension اور product کی dimension وہ ڈالی ہوں اس کے علاوہ weight ایک بہت important چیز ہے کہ ہم نے product کا weight بھی properly form میں لکھنے کہ کتنے LBs یا کتنے kg کا weight ہے تاکہ جو shipment کا process ہے جب amazon ہماری product کو receive کرنے کا process ایک اپنی جگہ اس کے بعد جب amazon products کو اٹھا کے آگے buyer ساک بھیجتا ہے تو وہ ہمیں اس کے بحاف کچھ charges pay کرنے پڑتے ہیں اگر ہم exact weight وغیرہ ڈالا ہوگا exact dimension ڈالیں ہوں گے تو وہ charges amazon صحیح طریقے سے calculate کرے گا اگر آپ نے اوپر نیچے کر دیئے تو اس میں کہہ لیں کہ کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ نے اوپر کر دیئے تو amazon اس کی fees ہمیں زیادہ charge کرے گا اور اگر ہم اس کو low رکھیں گے تو amazon ہمیشہ جب بھی ہم نے products receive ہوتی ہے وہ match کرتا ہے کہ واقعی جو ہم نے details دی ہے وہ اس کے ساتھ relate کرتی ہے یا نہیں relate کرتی تو کام ہونے کی صورت میں آپ کو بتا دیں گے لیکن زیادہ ہونے کی صورت میں وہ point out نہیں کرتے تو اس چیزوں کو ہم نے پہلے ہی اپنے طرف سے full flash کہ لیں proper exact figure جو ہیں وہ ہم put کرنے ہوتے ہیں vital info میں اوپر سب سے پہلا سیکشن ہے vital info جس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا UPC آئے گا پھر product name آئے گا پھر brand name آئے گا پھر ہمارا manufacturer code آئے گا پھر dimensions package related dimensions ہم نے fill کرنی ہوں گی اس کے بعد color map وی vital info کے اندر آرہ ہے اس کے بعد size related جو بھی چیزیں ہیں وہ vital info کے اندر ہم سارے option fill کریں next tab variation کی اگر ہم variation کے اندر product بیچنے جا رہے ہیں تو variation listing کریں گے variation اس طرح سے ہوگی کہ اگر ہم bottle بیچ رہے ہیں اور ایک bottle کا color ہے blue اور دوسرے کا color ہے black تو یہ color کی variation بنے گی یعنی کہ ایک parent کے اندر یا ایک front بیچ پہ دو bottles شو ہوں گی دونوں کی price range ہم نے خود سے select کرنی ہوگی دونوں کا UPC الگ ہوگا لیکن ان میں جو main difference شو ہوگا صرف color کا difference اسی طرح ہم difference دے سکتے ہیں اس میں water کی quantity دوسرا جو difference آئے گا size فرض کریں اگر ہم gallons دے رہے ہیں تو ایک half gallon کا ہے اور اس کا علاوہ کہ one gallon کا ہے تو اس طرح سے size کا difference بھی اندر دے سکتے ہیں تو variations کا طریقہ کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح کی variation بنانا چاہتے ہیں یا ہماری پروڈکٹر میں کس طرح کی variation آ رہی ہے تو ایم از ہمیں وہ option دے گا ہم ان options کو use کر ویرئی لسٹنگ کو show کر سکتے ہیں تو اوپر جو ہمارے پاس listing کے back end میں options show رہے ہیں وائٹل info کے بعد دوسرا تھا variations کا ابھی ہم نے recently variation کو discuss کیا ویرئی چیز آ جاتی اگر ہم اس کے یوں نہیں ڈالیں گے ایمازون خود سے کوئی auto generated اس کے یوں وہاں پر پٹ کر دے گا جو کہ ہمارے لئے understand کرنا کسی تک مشکل ہوگا اس کے یوں اپنی طرح سے ڈالنا بہت ضروری ہے اس کے نیچے option آرہا ہے price کا کہ ہم نے کیا selling price ہم اپنے buyers کو offer کر رہے ہیں یہ ایک important چیز جو ہم نے ابھی تھوڑی تر بہت discuss کی کہ اگر یہ نہیں ڈالیں گے تو ہم sale price option use کریں گے کہ ہم وہاں پر ہم اپنی sale price لکھیں گے اور وہاں پر starting date لکھیں کہ sale start kب سے ہو رہی اور sale end kب ہوگی یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں mention کرنی ہوں گی اس کے علاوہ نیچے آرہا ہے quantity اب دو ان چیزوں کو understand کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم listing کرتے وقت اس listing کو FBA میں بھی کر سکتے ہیں اور اس listing کو FB M میں بھی کر سکتے ہیں فرفیلمنٹ بائی amazon and fulfillment by merchant تو یہ ہم نے یہی پر decide کرنا ہوتا ہے ہم listing کو کسی بھی موقع پر convert کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس time FBA کریں گے تو quantity آپ سے نہیں پوچھے گا وہ listing کو simply inactive کر دے گا with out of stock جو ہم automatically inventory کو update کر دے گا اس کے بعد ہمارے پاس option آرہ ہے کہ condition کیا ہے Amazon reuse product کو بھی بیش بیش پرموٹ کرتا ہے ہمیں کوئی hesitation ہوتی ہوتی کہ کسی reuse product کو resell کر سکیں تو یہاں پر private label deal کر تو new کو use کی جاتا ہے اور mostly new products کو promote کیا جاتا ہے تو ہم یہاں پر use use کرتے ہیں اگر کوئی ایسا client ہے ہمارے پاس جو کہ use products کو بیش رہے تو وہاں پر condition ڈالیں گے used اور condition کے ہونے کے بعد پر ڈالیں آجاتا ہے اور بہت ساری فنکسنیلٹیز کا ڈیفرنس آجاتا ہے تو ہم نے یہاں پر سارے سارے نوڈ کے پوچھتا ہے کتنی بیٹریز ہیں کیا اس کے ایمپیر ہیں کیا وارٹیج ہے کتنا وہ کنزمشن ہے اس کی باقی ساری ساری ٹرمز جو کہلیں ٹیکنیکل ٹرمز ہیں اس کے اندر وہ mention کرنی ہوتی ہیں ہمیں شیفٹی ڈیٹا شیٹ پروائیڈ کرنی پڑتی ہے کہ یہ بلاسٹ نہیں نقصان نہیں ہوگا فلیش پوائنٹ کیا ہے والیم کیا ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اس کے اندر پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں لیکن صرف کامن جو آپشن ہیں ان کو فیل کیا جاتا ہے باقی آپشن کو فیل نہیں کیا جاتا اس کے اندر ہمارے پاس امیجز امیجز کا آپشن بھی لسٹنگ کو ایکٹیو کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے اگر ایکٹیو کرنا ہے تو امیجز کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کی امیجز نہیں ہے تو ایکٹیو نہیں ہوگی بلکہ وہ سپریس میں چلی جائے گی تو ہم نے ایمازون کے فرنٹ پیج مینیمم 1000 x 1000 پکسل کو لیتا ہے اور اس کے اندر صرف آپ کی مین امیجز پر نظر آنی چاہیے اور اس کا بیگراؤن ہے وہ سارا سارا وائد ہونا چاہیے باقی جو پروڈکٹس ہیں باقی چیئے پروڈکٹس وہاں پر ہم انفو گرافی شو کر سکتے ہیں کچھ ریال اپنی ویڈیو کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی لسٹن کے اندر جو آپشن ہوتا ہے وہاں پر ہم اپنا ویڈیو کو ریفلیکٹ کروا سکتے ہیں جو ان کے لیے آپشن موجود ہوتا ہے یہ پانچ پوائنٹ ہم نے وائٹل انفو والا دیکھ لیا ہم نے ویرییشن ویرییشن میں ہم نے پروڈکٹ کا ڈیٹیل ویرییشن وہاں پر ہم نے پروائیڈ کرنا ہوتا ہے ہم اگر ڈیسکریپٹن نہیں ڈالیں گے تو ہماری لسٹن کو ایمازون ایکٹیو کرنے کا آپشن نہیں دے گا بلکہ ایون کے سیف کرنے آپشن بھی نہیں دے گا تو ہم نے پروڈکٹ پروڈکٹ کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد اگر ہماری پروڈکٹ پہ کوئی سی پی ایس وارننگ وغیرہ ہے یعنی ہیزرڈ میٹیڈیل ہے یا کسی طرح کہ ہم نے ڈسکلیمر شو کرنا ہے اپنے بائیرز کو تو اس کا آپشن ہے اس کے نیچے ہمارے پاس کی ورڈ کی ورڈ بیسکلی 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 میں کنسیپٹ دیدوں تو وہ ورڈ ہوتے ہیں جن کو یوز کر کے کوئی بی بائیر ایمازون پہ آکے آپ کی پروڈکٹ ریسرچ کر سکتا ہے تو آپ کی جو کوئی بی پروڈکٹ کہلنے کے جو سرچ آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ سارے کے سارے مرز کر کے ایک ورڈ بار بار ریپیٹ نہیں ہوگا اس میں تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کوئی ورڈ ریپیٹ نہ ہو اس کے علاوہ دوسرے چیز ہوگی کہ ہمارے پاس limit ہوتی 250 characters not words اس کو سمجھنا بہت ہمارے 250 characters کے limit ہوتی 250 characters put کرنے ہوتے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ 250 سے 3 سے 4 کم رہے 247 کم اس کے اندر ہونے چاہیے characters کے اندر mostly اپسے آتا ہے پھر last ہے more details میں بڑی detail کے ساتھ ہم نے ساری ساری information دینی ہے کہ ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ساری more detail میں بڑے detail کے ساتھ ہم نے ایک option کو fill کر نا ہے کہ ہمارا material کیا ہے ہمارا shape کیا ہے ہمارے design کیا ہے ہم کس theme کے ساتھ relate کرتے ہیں ہماری product کا item کا ہم نے دیکھا پہلے product کا لیدہ سے weight آئے گا پرودکٹ کا dimension آئے گا packaging کا weight الگ سے اور details option option ہے وہ اس حساب سے change آئے گا آپ اگر کہہ ریکس type چیز بیچ رہے ہیں تو پوچھے گا آپ کے pack کے اندر کتنے racks ہیں اگر آپ کے اوپر چیز hold کر سکتے ہیں تو پوچھے گا کتنی چیزیں کتنے حد کا weight hold کر سکتے ہیں آسانی سے weight جو absorb کر سکتے ہیں وہ کتنا ہوگا تو more details option میں تمام چیز ہیں ہم نے fill کرنی ہیں لسٹنگ کرنے سے پہلے میں نے پہلے بھی mention کیا کہ آپ کا product کے بارے میں pre-research ہونا بہت ضروری ہے as a way is جب آپ listing کرنے پہ آتے ہیں تو آپ نے product کی research بھی خود کی ہوتی ہے product resourcing بھی خود کی ہوتی ہے تو اس 3 month کے time period کے اندر mostly یہی ہوتا ہے کہ آپ کو product کا کہہ لیں ایک ایک detail جو آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہوتی ہے dimensions یا weight کے علاوہ وہ سپلائر سے لینے ہوتے جب وہ production کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو باقی تمام چیزیں کسی کے لئے بھی فیل کرنا مشکل نہیں ہوتا اگر اس پروگر کے اوپر پہلے سے پری یا ریسرچ کی ہوئی ہے تو یہ لسٹنگ کے لیے کچھ بیسک بیسک چیزیں تھیں جو زبانی کلام بتائی جا سکتی ہیں باقی ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم اپنے بی سی کے کلاس ہی اس کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں پراپرلی پریکٹیکل کر کے دکھائے جا رہے ہیں پراپرلی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے پروڈجاکٹر کے اوپر پھر جو ہمارے پاس پروڈنٹس ہیں ان کو کہ وہ پریکٹیکل پرفارم کریں اس لسٹنگ سارے پراسوس کو مزہ تب ہی آتا ہے اس کام پرفارم کرنے کا یا سیکھنے کا جب ہم اس کو پریکٹیکل خود سے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے بلک لسٹنگ اور شنگل لسٹنگ میں جو میانویل لسٹنگ ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے ویرییشن کو ہم نے دیکھ لیا کہ ویرییشن کیا ہوتی ہے یعنی کہ اگر ایک پروڈکٹ ہے اس میں دو طرح کے ویرییشن ہیں سائز کا ویرییشن بھی ہو سکتا ہے کلر کا ویرییشن بھی ہو سکتا ہے تو ہم ان کو دو پروڈکٹ کے طور پر شو کریں گے تو کچھ کمنٹ کی طرف آتا ہوں میں پہلے دوسرے مان ڈار کے رہے ہیں ہیلو ہیلو ایویر ہیلو ہیلو خالد ہے ہائے آگے کاسیم کا کوئی کوئی سٹن ہے سر وی لسٹ پروڈکٹ بی ڈاوٹ بار کوڈ جب یہ بار کوڈ ہمارا آن وی سیشن ہوا تھا تب بھی یہ بارہ پوچھی گئی تھی کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے پروڈکٹ کو لسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یو پی سی یا بار کوڈ کا ہونا ضروری ہے لیکن ہمارے پاس یو پی سی کا ہونا یا جی ڈی آئین کا ہونا اگر ہم کوئی پرانے لسٹنگ کر رہے ہیں تو اے ایس آئین کا ہونا بہت ضروری ہے ہم اس لسٹنگ کو نہیں کر سکیں گے جی ڈی آئین اگزائمشن بھی اس صورت میں ضروری ہوتی ہے جی اگزائمشن بھی اس صورت میں ضروری ہوتی ہے جب آپ کسی مینیفیکچر سے لے رہے ہیں جس پہلے سے اپنا بار کوٹ لگا کے اپنی پر لگایا ہوگا ہے اور آپ اسی سے پر لے کے پر ری لسٹ کر رہے ہیں تو آپ گٹی آئین اگزائمشن لے کے اسی بار کوٹ کو یوز کرتے ہوئے وہ پروڈکٹ وہ پر سیل کریں گے حسن نے ریسن کیا جی اس وان اگزائمشن نہیں یہ جی جی آئین اگزائمشن ہے کہ آپ پروڈکٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ اسے پروڈکٹ کرتے ہیں اور آپ اس کے بحاف پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک پروپر آپ آگے کا جو فردر پروسیجر ہے وہ علاو کرتا ہے سر can we do bulk listing in different market places different market places product bulk listing آپ پروڈکٹ مارکیٹ پلیس پہلے اس کے لئے دیفائن کرنا پڑے گا اگر ہم seller central amazon com کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر US جو ہے ہمارا main مارکیٹ پلیس ہے US کے ساتھ Canada اور Mexico آ رہے ہیں تو Canada اور Mexico میں جب آپ پروڈکٹ کو لسٹ کرنا ہے تو آپ simply جو آپ نے US پروڈکٹ لسٹ کی ہے آپ پروڈکٹ کریں گے نیچے جو آفر کا سیکشن ہے سب سے last پی آفر سیکشن میں سب سے last میں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ Canada کی پرائس پوٹ کریں اور میکسی کو پرائس پوٹ کریں آپ جو ہی ان کو ٹک مارک کریں گے اگر آپ کی پروڈکٹ اس کو کینیڈا میں سیل کرنا آلاؤ ہے تو اس کو automatically وہاں پر بھی merge کر لے گا اس کے لئے ضروری نہیں ہے جب بلک کر تھرو کی جائے جب وہ رسٹنگ مینویل کی جائے آپ سیمپلی اس رسٹنگ کو پرفارم کریں گے آپ اس رسٹنگ کو کمپلیٹ کر لیں گے سییو کر لیں گے تو تاب آپ اس کو باقی دونوں جگہوں بھی ایکٹیو کرا سکتے ہیں بلک لسٹنگ کو کسی بھی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں ملک حریس اسلام علیکم اسلام پلیز ٹائپ سف لسٹنگ یہ بات ہوئی پہلے سنگل لسٹنگ ہے پھر ویریشن لسٹنگ جو کہ ہم سمپلی پرفارم کر سکتے ہیں مینویل لسٹنگ اور بلک لسٹنگ سنگل لسٹنگ ہے اس میں یہ ہوگا کہ اگر ایک سے زیادہ آپ کے پاس لسٹنگ کریں گے آپ لسٹنگ کریں لسٹنگ تطریقہ ہوتا ہے سائز کے حساب سے ویریشن بھی ہو سکتی ہے سائز اور دونوں کا مکسر کر بھی بنا سکتے ہیں لسٹنگ لسٹنگ جس کے لئے پیرنٹ کرنا پڑتا ہے آپ پیرنٹ میں لسٹنگ کریں گے وہ آٹومیٹکل ہوت کو اس کے اندر جتنے بھی آپ چائل بنائیں گے جتنے آپ UPC پروائید کریں گے وہ اتنی چائل لسٹنگ سو اس کے نیچے بنا دے گا اس کے علاوہ مینویل لسٹنگ کا طریقہ کار ہے جو میں نے بھی ڈسکس کیا کہ ہم ایڈ اپ پروڈکٹ کے آپ میں جائیں گے وہ ہمارے پاس ایک بیگ اینٹر فیس آئے گا وہ ہم ساری ساری ڈیٹیل پھوٹ کریں گے دوسرا آپ سنگ بلک لسٹنگ کا ہے بلک لسٹنگ کے لیے میں جو کچھ ایررز آسکتے ہیں ایک تو کہ لیں ایررز آسکتا ہے آپ نے ایررز کیا تو کسی دوسری پروڈکٹ کے ساتھ کبھی کبھی ریفلیکٹ کرنے شروع کرتا ہے تو یہ کہ لیں اگر پراپر وی میں بائی کیا ہوا تو اس صورت میں آسکتا ہے دوسرا یہ بھی ہے یا نہیں تو اگر آپ GS1 سے ایک نیا UPC buy کر رہے ہیں تو آپ کو کسی اس طرح کا مصدہ فیس کرنے کے لئے آسکتا ہے کہ amazon redact نہیں کرے گا کہ آپ کو لیگل ہے یا نہیں ہے دوسری نمبر پہ آپ اگر کریکٹرز کے لیمٹ کھیں پر بھی انکریز کریں گے آپ ٹائٹر پر زیادہ کریکٹرز ڈال لیں گے یا بلوٹ پانچ بغیرہ میں تو تاب بھی کوئی نہ کوئی پاپ up کریئٹ ہوگا جو کہ آپ کو بتائے گا کہ آپ ریڈ لائن سے ہائلائٹ کر دے گا اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ ہے برینڈ نیم اگر آپ کا برینڈ نیم درست نہیں ہے یا آپ اپنی طرف سے نیا برینڈ نیم بنا کے ڈھا رہے ہیں تو امازون جو پر آئے گا پر وہ ایک پر پاپ پائے گا جو برینڈ برینڈ کہہ لیں کہ ایک امپورٹن پاٹ جو لسٹن کو کرنے کے لئے بزور رہی ہیں ایرر میں ہی دو تین چیزیں آتی ہیں اور کسی کا کوئی question ہے تو کر لیں کوئی وی ایسی کے سوڈنٹ جو موجود ہیں اگر ان کا کوئی question ہے تو وہ بھی question کر سکتے ہیں آج آج بھی 31 منٹس کا لیکس ہو گیا تو خوشی جائی ہوتی جو بھی چیزیں ہم کور کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر کور کریں جو چیزیں بتائی جا سکتے ہیں زبانی کلام چیزوں کو بتایا جائے باقی اگر آپ نے ڈیٹیل ان چیزوں کو سیکھنا ہے تو پلیٹ فارم پلیٹ فارم کر سیکھ سکیں بہت سارے پلیٹ فارم جو ایسے تمام چیزیں یوٹیوب پہ بہت سارے یوٹیوبر ہیں یا پاکستان میں جو آپ کو آن این کورسز پروائی کر دیتے ہیں تو زبانی کلام چیزوں کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے وہ شخص جو پرسنلی انٹرسٹ لے میں ڈیلیور کیا جائے تاکہ آنے دور میں ایک پرابر قسم کا سیٹ اپ وہ شخص بیلڈ کر سکے جو بھی ہمارے وی ایسی کے سی جا رہے وہ اپنا ایک پرابر قسم کا بیزنس بیلڈ کر سکے جہاں پر وہ خدرت میں حاضر ہوں گے تو ابھی کے تب تک کے لئے دیں پھر اجازت اللہ حافظ